نیمچ میں بہت چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک نجی اسکول کے پرنسپل راہل کمار پال کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے حیرت کرنے والی بات یہ ہے کہ دھمکی دینے والا اپنے آپ کو ڈی کمپنی کا آدمی بتاتا ہے اور دعوت کا نام لیتے ہوئے دھمکی دینے والے نے پرنسپل سے پانچ لاکھ کی فروتی کی مانگ کی روپے نہیں دینے پر پرنسپل کو گولی سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے اور دھمکی کے بعد سے ہی سرکشہ کو لے کر راہل پال ڈرے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کی جانکاری پولیس کو بھی دی ہے جس پر پولیس نے آروپی کے خلاب معاملہ درج کر جاہاں شروع کر دینہ پچیس دو انیس کو ایک راہل پال سپرنگوڈ اسکول سے آ کر تھانے پر ایک لکھیت ریپورٹ دی ہے انہیں کہ ان کو کسی اگیاد نمبر سے فون آیا ہے اور کوئی ڈی کمپنی کا بتا کے پانچ لاکھ روپے کی فیروتی مانگ رہا ہے جس پرسے تھانے پر معاملہ درج کیا گیا ہے اور اس کی موبائل نمبر کی ڈیٹیل نکالی جا رہی ہے جلد ہی کر روائے کی جائے گی تین سو چوراسی ادھاپن اور جان سے ماننے کی دھمکی آدھی دھاراؤں میں کر روائے کی جائے گی ہاتھ پچیس کے آس پاس مجھے ایک خون آیا کہ میں ڈی کمپنی مومبئی سے بات کر رہا ہوں کہ تو اس نے میں کو بولا کہ سر ہم کو آپ سے پانچ لاکھ روپے کی فیروتی چاہیے تو اس ہنٹے کے اندر آپ نے پیمنٹ نہیں دیا تو آپ پہ گولی جلے جائے گی